نحمده و نخلی علی رسوله الكریم اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیسا کمثلی شیئن وہو السمیع العلیم صدق اللہ مولان العظیم اللہ تعالیٰ کی صفات جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں وہ دو قسم کی ہیں ایک وہ جن کے معنی واضح اور ظاہر ہیں جیسے علم قدرت ارادہ کلام ایسی صفات کو صفات محکمات اور واضحات کہتے ہیں ان صفات کے بارے میں اہل حق کا اتفاق ہے کہ ان صفات کے ظہری معنی پر اعتقاد رکھنا ضروری اور لازم ہے اس قسم کے صفات میں تعویل کرنا جائز نہیں ہے دوسری قسم وہ ہے جس کے معنی میں اخفا اور ابحام ہو اس کے لغوی معنی سے علم قطعی اور یقینی حاصل نہ ہو جیسے ید اللہ اللہ کا ہاتھ وجہ اللہ اللہ کا چیرہ نفس عین اور اللہ تعالیٰ کی پنڈلی اصابے یعنی انگلیاں اور ارش پر مستوی ہونا یہ ساری صفات ایسی ہیں کہ ان کو متشابہات کہتے ہیں اس قسم کی صفات میں اپنی رائے اور قیاس کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کشف و الہام کی وہاں تک کوئی رسائی نہیں ہے اہل حق اس میں یہ فرماتے ہیں کہ ان صفات کو حق تعالیٰ کے لیے ثابت جیسی جس طرح ثابت ہیں اس طرح تسلیم کریں اور اپنی رائے اور قیاس سے اور کشف و الہام سے ان کی مانا تلاش کرنے میں کوشش نہ کریں جس طرح یہ صفات متشابہات کتاب و سنت سے ثابت ہیں ان کو بے چونچران تسلیم کریں اور تعویلات کے درپیہ نہ ہوں ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنی تعویلات کرنا یا اس قسم کی کوشش کرنا یہ اہل حق کے نزدیک یہ منع ہے ان کو اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرانو حدیث میں جان فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے عقائد کو مضبوط کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ